اور چونکہ آزم خان کی بات ہو رہی ہے تو آزم خان پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ نے شکروبار کو زمین ہڑپنے کے ایک معاملے میں سماجبادی پارٹی کے نتا آزم خان کی زمانہ ترزی پر فیصلہ دینے میں دیری پر اسنتوش ظاہر کیا تھا شیرت عدالت میں دلیلیں سننے کے بعد معاملے کی اگلی سنوائی گیارہ بائی کو یعنی آج نردھاریت کر دی تھی اور آج اب اسی معاملے کو لے کر سنوائی ہونے جا رہی ہے آج کے سنوائی پر سب کی نظریں ٹکی ہیں کہ آخر سپریم کورٹ سنوائی کے دوران کہتا کیا ہے اور معاملے میں کیا فیصلہ آتا ہے آج کی تاریخ میں سنوائی ہونی ہے فیلال سیتاپور جیل میں بند ہیں آزم خان کل ان کو زمانت مل چکی ہے اس معاملے میں جس میں آج سپریم کورٹ کو بھی سنوائی کرنی ہے پورا معاملہ کیا ہے؟ پورا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک بار پھر سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس کی پوری حصوری کیا ہے آج آزم خان کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہے وکیل سپریم کورٹ میں کہیں گے کہ سادش کے تحت پسائے جا رہا ہے یہ آزم خان کے وکیل کہیں گے آزم خان کو 87ے کیس میں ہائی کورٹ سے زمانت ملی ہے کل سپریم کورٹ میں سنوائی سے ایک دن پہلے کل یہ زمانت ملی چار دن پہلے ہی آزم پر 88 ماملہ درز کیا گیا تھا وہ ماملہ چلنا تھا آزم کا نام اس میں جوڑا گیا تھا اور اسی وجہ سے آزم خان کو ابھی بھی جیل میں ہی رہنا ہوگا آزم کے وکیل نے کہا کہ دو سال بعد سادش کے تحت یہ کیس کیا گیا اگر نیا کیس نہ ہوتا تو آزم جیل سے باہر ہوتے نیا کیس رامپور میں ہی درز ہوا ہے نیا کیس کا وارنٹ سیتاپور جیل میں تامیل ہوا ہے فرضی ڈاکٹیومنٹ کے سارے اسکولوں کو مانتہ دلانے کا آروف ہے اس مقدمے میں آزم خان پر اب تک آزم خان پر 88 ماملے درز ہو چکے ہیں 87 میں کیس میں کل زمانت ملی اب نئے کیس میں آزم خان جیل میں اور اس نئے کیس میں زمانت کے لیے نچنی عدالت میں عرضی دینی ہوگی لیکن اس سارے پرکرن پر آزم خان پرکرن پر سپریم کورٹ میں جو آج سنوائی ہونی ہے وہ بہت مہتفون ہے زمانت ملنے کے بعد بھی آزم خان کو رہائی نہیں ہوئی کیونکہ آخری کیس کا پیچ آزم خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تین دن پہلے سکول ویواد کا جو کیس آزم پر درز ہوا تھا وہ اب آزم خان کی رہائی میں سب سے بڑا روڑا بن چکا ہے اور اب آزم کا بہار آنے کا انتظار اور لمبا ہو گیا ہے آزم کے لیے راہت بھری خبر آئی زمانت کے بعد بھی نہیں ہوگی رہائی شترو سمپتی کیس میں آزم خان پچھلے پانچ مہینے سے زمانت کا انتظار کر رہے تھے وہ مل گئی لیکن زمانت ملنے کے بعد بھی آزم خان کو جیل میں ہی رہنا ہوگا کیونکہ تین دن پہلے درج ہوا ایک نیا مقدمہ آزم خان کی رہائی میں دیوار بن گیا ہے جس کیس میں آزم خان کو جسٹس راحل چطرویدی کی سنگل بینچ نے زمانت دی وہ ماملہ 19 سال پرانا ہے اس کی افعیار لخناؤں میں درج ہوئی تھی حالانکہ 19 اگست 2019 کو یہ مقدمہ رامپور کے عظیم نگر تھانے میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا یہ ماملہ کندر سرکار کے کسٹوڈین ڈپارڈمنٹ کی شطرو سمپتھی اور یوپی شیع وقت بوٹ کی پروپرٹی سے جڑا ہوا ہے ویواد تقریباً 86 بھی گھاس زمین کا ہے جس کی بازار میں کروڑوں کی قیمت ہے اس ماملے میں 4 دسمبر 2020 کو سنوائی پوری ہو چکی ہے لیکن جب پانچ مہینے بعد فیصلہ نہیں آیا اور پانچ مہینے کو ہائی کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تب سپریم کوٹ نے تلک ٹپڑی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس پورے ماملے پر جلد سنوائی نہیں ہوئی تو ہمیں دکھل دینا ہوگا لیکن سپریم کوٹ کی دکھل سے پہلے ہی ہائی کوٹ نے آزم خان کو زمانت دے دی ججمنٹ آ گیا ہے آزم خان صاحب کو جس مقدمے میں بیل دینی تھی ہائی کوٹ سے بیل انہیں مل گئی ہے بیل میں انٹریم ریلیف ملی ہے جب وہ ڈسپیوٹڈ پروپٹی ہے ہینڈ اوور کر دیں گے یہ بیل میں کنڈیشن لگائی ہے ہائی کوٹ نے ابھی صرف انٹریم بیل دی ہے کوٹ نے انٹریم بیل دی ہے اس میں کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ تیس تاریک تک جو ڈسپیوٹڈ پروپٹی ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے بیل دے دی ہے یہ معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا ہے یہ آگے ابھی چلتا رہے ہیں معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا ہے آگے اب نہیں چلے گا بیل مل گئی ہے ہائی کوٹ نے بیل گرانٹ کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک آزم خان پر کل 88 مقدمے درج ہے جن میں سے 86 میں انہیں پہلے زمانت مل چکی ہے اور اب 87 میں کیس میں انہیں زمانت ملی ہے لیکن 3 دن پہلے درج ہوئے مقدمے نے آزم کی مشکل بڑھا دی ہے سکول کی بیلڈنگ کا سرٹیفیکٹ فرضی طریقے سے بنوایا اور اسے مانیتہ دلائی مطلب لاسٹ کیس آزم کے لیے روڑا بن گیا ہے لیکن مدے کی بات یہ ہے کہ آزم خان کو سلاکھوں سے راہت کب ملے گی کیونکہ آزم خان پچھلے 26 مہنوں سے جیل میں بند ہیں میں ایک سوال آزم خان کی بغاوت کا ہے کیونکہ آزم خان نے سماجوادی پارٹی کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے ایسے میں اگر آزم خان رہا ہوتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے کیونکہ آزم کو اوفر دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے کاؤنگریس آزم خان کے لیے جہاں پریہاگراج کی سڑکوں پر پوشٹر لگا چکی ہے تو وہیں ہیدر آباد والے OVC کی پارٹی آزم خان کو پتر لکھ کر پتنگ اڑھانے کا نیوتا دے چکی ہے مطلب آزم خان جب جیل سے بہار آئیں گے تو ایک بڑا توفان ہی لائیں گے پریہاگراج سے محمد موین اے بی بی گنگا